تو آج کی مووی کا نام ہے دی کراف 1996 یہ کہانی کچھ ایسی لڑکیوں کی ہے جو دکھنے میں تو عام انسان نظر آتی ہیں پر ہوتی وہ ویچز چوڑیلے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی جب چاہے گلت کر سکتی تھی تو کہانی کے شروع میں ہم سب سے پہلے دن لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو بیٹی کالا جادو کر رہی تھی پھر ہمیں اس کہانی کی مین کریکٹر سیرا سے ملویا جاتا ہے جو اپنے ڈیٹ اور ستیلی موم کے ساتھ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ رہی تھی راستے میں جاتے ہوئے سیرا کو پہنسی ساپ دکھائی دی رہی تھی خیر اب یہ جب اپنے گھر پہنچتی ہے سیرا اپنے کمرے میں جاتی ہے اور ٹیبل پر اپنی اصل موم کی تصویر رکھتی ہے دراصل اس کی اصل موم کی اس کو پیدا کرتے ہی موت ہو گئی تھی اب جب سیرا اپنے ہال بالے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر ایک پاگل آدمی جس کے پاس ساپ تھا وہ وہاں پر آ کر سیرا کو ڈر آ رہا تھا جسے دیکھ وہ پوری طرح سے ڈر گئی تھی اکلے دن سیرا اپنے نئے سکول جاتی ہے جہاں پر پہلے دن تو اسے کافی عجیب لگ رہا تھا ادھر ہی سکول میں ہم انہیں تین لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم نے کہانی کے شروع میں جادو کرتے ہوئے دیکھا تھا درہ سے لیے تینوں وچز تھی مطلب چڑے لیں کالا چادو کیا کرتی تھی اس لیے یہاں پر سب لڑکے ان کو وچز کہہ کر بلا رہے تھے تب ہی یہاں پر ان تینوں وچز میں سے ایک وچ جس کا نام نینسی تھا وہ اپنا کلینڈر دیکھتی ہے اور اپنی باقی دو دوستوں کو یہ بتاتی ہے کہ آج کے دن ہمیں اپنی چوتھی ساتھی ملنے والی ہے جس سے ہمارا گروپ پورا ہو جائے گا جب کلاس میں سیرا بیٹھی تھی تو وہاں پر ایک لڑکا اسے بہت ہی گوھر سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اب وہیں پر نینسی کی ایک دوست یہ نوٹس کرتی ہے کہ سارا بینہ کسی سہاری سے پینسل کو کھڑا کر پا رہی تھی مطلب اس کے اندر کوئی تو ایسی طاقت تھی لیب میں جا کر نینسی سارا سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے بات نہیں کرتی کیونکہ نینسی کے کپڑے اور اس کا سٹائل دکھنے میں بہت عجیب تھا کلاس کے بعد سیرا باہر آ کر بیٹھ گئی تھی تب ہی اس کے پاس ایک لڑکا آ کر بیٹھتا ہے جس کا نام کرس تھا یہ وہ ہی لڑکا تھا جو کلاس میں سیرا کو دیکھ رہا تھا باتوں باتوں میں وہ کرس کو ان تین وچز کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ تینوں بہت عجیب ہیں یہاں پر کرس سیرا کی ساری باتوں کو سن کر یہ بتاتا ہے کہ وہ تینوں بہت خطرناک ہیں ان تینوں کو جادو کرنیا کہا جاتا ہے تمہیں ان سے بچ کر رہنا ہوگا اور ان میں سے ایک کی جسم پر تو کہا جاتا ہے بہت ہی عجیب نشان ہے جاتے ہوئے کرس سیرا کو اپنے فوٹبال پریکٹس میچ میں آنے کا کہتا ہے جب سیرا وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر نینسی اور اس کی باقی دو دوستیں بھی آ گئی تھی وہ وہاں پر پہلی تو سیرا سے معافی مانگتی ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کیا پھر اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کا کہتی ہیں سارا بھی ان کی بات کو مان جاتی ہے راستے میں نینسی سارا کی بازوں پر نشان دیکھتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ سیرا نے خود کو کبھی مارنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاتی یہ چاروں اب ایسی دکان پر آتی ہیں جہاں پر کالے جادو کا سامان ملا کرتا تھا یہاں پر ان میں سے ایک لڑکی سیرا کو ایک کتاب دیتی ہے کہ وہ چھپکے سے اسے بیٹ میں رکھ لے مطلب کہ چوری مگر ایسا کرتے ہوئے دکان کے مالک نے دیکھ لیا تھا وہ سیرا کے پاس آتی ہے اور آ کر اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک نیچرل ویچ مطلب پیدائشی جادو گرنی ہے یہ بات سن کر سیرا بھی کافی حیران ہو گئی تھی جاتے ہوئے سیرا کو دوبارہ سے وہی پاگل آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے سام پکڑے ہوئے تھے یہاں پر نینسی اور اس کی دو دوستیں سیرا کو اس سے بچاتی ہیں اور اپنے جادو سے اس آدمی کا ایکسیڈن کروا دیتی ہیں وہ سیرا کو لے کر ایک چکاں پر آ گئی تھی یہاں پر نینسی کے ایک دوست کہتی ہے کہ میں جان چکی ہوں ہماری چوتھی ساتھی سیرا ہی ہے ہمارا گروپ پورا ہو چکا ہے اور اب ہمارے مینن کو بھی ہمارے اوپر دھیان دینا ہوگا مینن نے کیسی طاقت تھی جس کی پوجا یہ وچس کیا کرتی تھی اور ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ طاقت ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے یہاں پر نینسی سیرا سے پوچھتی ہے کیا تم نے کبھی کوئی خواہش کی ہے اور وہ فوراں سے پوری ہو گئی ہو سیرا انہیں بتاتی ہے ہاں ایک بار میں چاہتی تھی کہ بارش ہو تب میرے کمرے میں پائپ پھٹ گیا اور دوسری بار تو ایسا ہوا میں سکون میں رہنا چاہتی تھی جس کے بعد تین دن کے لیے میں بہری ہو گئی مجھے کچھ بھی نہیں سنائی دیا اب نینسی اس سے کہتی ہے ہمیں مینن کی آدمہ کو بلانا چاہیے جس سے انہیں لگتا تھا کہ اس کے آنے سے ان کی اندر کا خالیپن بھر جائے گا اور ان کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی سیرا جب نینسی کی یہ باتیں سنتی ہے تو کافی پریشان ہو گئی تھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اسے ان کے ساتھ رہنے میں کافی عجیب لگ رہا تھا اس لیے وہ کرس کے پاس آ کر بیٹ گئی تھی کرس یہاں پر سیرا سے اپنے گھر جانے کا بولتا ہے جس پر سیرا کو اب کرس بھی عجیب لگنے لگا تھا وہ اسے بھی منع کر کے اپنے گھر آ گئی تھی اگلے صبح سیرا جب سکول چاہتی ہے تو اس کے پاس نینسی اور اس کی دوستیں آتی ہیں جو آ کر اس سے رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ کرس نے پورے سکول میں سیرا کی خلاف غلط باتوں کو پھینا دیا تھا کہ وہ رات کو اس کے ساتھ تھی کہ سب جاننے کے بعد جب سیرا کرس کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے بلکل بھی ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا کرس بدل چکا تھا اُدھر نینسی کی ایک دوست جب پانی میں تہنے کی پریکٹس کر رہی تھی تو وہی پر ایک لڑکی اس کے بالوں کا مزاک اڑاتی ہے ہوسپٹل میں نینسی کی دوسری دوست جس کے جسم پر نشان تھے وہ نشانوں کو ٹھیک کروانے ہوسپٹل آئی تھی وہ اب اپنی سرجری کروا رہی تھی اُدھر نینسی کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی وہ اپنی موم اور سو تیلے ڈیڈ کے ساتھ رہا کرتی تھی اب اس کی ڈیڈ جو کہ بہت زیادہ نشا کیا کرتی تھی ان کی گھر کے بچھلی بھی کارٹ دی جاتی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ نے بچھلی کے بلکل نہیں بھرا تھا یہ کہنے ہی کہ نینسی کے حالات بہت خراب تھے سیرا کو بھی اپنے گھر میں سوتے ہوئے اپنے ماضی پاسٹ سے جڑے ہوئے ڈراؤنے سپنے آ رہے تھے اب اگلے دن نینسی اور اس کی دوست سارا کو اپنے ساتھ ایک ٹرپ پر چلنے کا کہتی ہے سارا بھی مان گئی تھی یہ چاروں مل کر جنگل میں آ گئی تھی یہ یہاں پر آ کر اپنے خون کی بوندیں وائن میں مکس کر کے پیتی ہیں یہ بھی ان کا ایک جادو تھا انہوں نے اس وائن کو پینے سے پہلے ایک وش کو سوچا تھا جس سے جو بھی ان کے دل میں ہوگا وہ پورا ہو جائے گا یعنی کہ ان کے جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی نینسی کی ایک دوست اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتی تھی جو اس کے بالوں کا مزاک اڑا رہی تھی سیرا کریس سے بدلہ لینا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہو جائے نینسی کی دوسری دوست جس کے جسم پر نشان تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کے نشان جلدی ٹھیک ہو جائے جبکہ نینسی اپنے اندر مینن کی طاقت کو چاہتی تھی اب ان کے وائن پینے کے بعد ان کے پاس بہت سی تتلی آتی ہیں جو کہ انہیں مینن کا ایک اشارہ لگ رہا تھا اگلی صبح جب یہ سکول جاتی ہیں تو کرس سیرا کو ہی دیکھ رہا تھا اور تو اور اس کے دوستوں کی کتابوں کو بھی اٹھا لیتا ہے جس پر کرس کے دوست اس کا بہت مزاگ بنا رہے تھے یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیرا نے جو وش کی تھی وہ پوری ہو چکی تھی اب رات کو سیرا اور نینسی اپنی اس دوست کے گھر پر رکھتی ہیں جس کے جسم پر نشان تھے سیرا یہاں پر ان تینوں کو انگلی والے جادو کے بارے میں بتاتی ہے اب یہ جادو تینوں اپنی ایک دوست پر کرتی ہیں انہوں نے انگلیوں کی مدد سے اپنی دوست کو ہوا میں اٹھا لیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیرا کی بھی نینسی کی گروپ کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی ایک دن سیرا سکول میں اس لڑکی کی ایک بال کو توڑتی ہے جو نینسی کی دوست کے بالوں کا مزاگ بنایا کرتی تھی وہ اس کے بال کو نینسی کی اسی دوست کے بالوں کے ساتھ بان کر جادو کرتی ہے جس سے اب ہوتا یہ ہے جس لڑکی کے بال سیرا نے توڑے تھے وہ جب سویمنگ کرتی ہے تو پیچاری کے بال چھڑنا شروع ہو گئے تھے ادھر وہ دوست جس کے جسم پر نشان تھے وہ مینن سے اپنے ان نشانوں کو ٹھیک کرنے کا کہتی ہے اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی کوکر سکول میں اچھے سے کپڑے پہن کر جاتی ہے جہاں پر سب ہی اس سے اب بات بھی کرتے ہیں اور اسے پسند بھی کرنے لگے تھے سیرا اور نینسی کی باقی دوستیں تو بہت خوش تھی کیونکہ انہوں نے جو وش کی تھی وہ پوری ہو چکی تھی مگر نینسی خوش نہیں تھی کیونکہ اس کے وش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جو کہ مینن کی طاقت کو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی رات کو نینسی کے ڈیٹ جب گھر پر آتی ہیں تو وہ اس کے مام کو بہت مار رہے تھے یہ دیکھ کر نینسی کو بہت غصہ آتا ہے وہ اتنی زور سے چلاتی ہے کہ اس کے ڈیٹ کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا جب ایمبولنس انہیں ہسپٹل لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ہی اس کی ڈیٹ کی موت ہو جاتی ہے نینسی کی ڈیٹ کی موت کے بعد ایک انشورنس ایجنٹ ان کے گھر پر آیا تھا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے سو تیلے ڈیٹ نے ان کے لیے بہت سے پیسوں کو چھوڑا ہے یہ سن کر تو نینسی اور اس کی مام بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ ان کے حالات سور گئے تھے ان پیسوں سے انہوں نے بہت خوبصورت گھر کو بھی خرید لیا تھا نینسی اب سیرا اور اپنی باقی دو دوستوں کو اپنے گھر پر بلاتی ہے اور انہیں نئی جادو کے بارے میں بتاتی ہے جس میں وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی تھی ادھر ہی سیرا بھی انہیں اپنا ایک جادو دکھاتی ہے جس میں وہ اپنے بالوں کا رنگ بدل سکتی تھی جب رات کو سیرا اپنے گھر میں سو رہی ہوتی ہے تو وہی پر کریس آتا ہے جو اس کے پیار کے جادو میں فسا ہوا تھا وہ آدھی رات کو اس کے گھر کے باہر آ گیا تھا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا سیرا اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اندر چلی گئی تھی اگلی صبح یہ اسی دکان پر جاتی ہے جہاں پر کالے جادو کا سامان ملا کرتا تھا سیرا اس دکان کی مالک سے پوچھتی ہے کیا کوئی ایسا سامان ہے جس سے جادو کو الٹا کیا جاتا ہو یعنی کہ جو ہم نے جادو کیا ہے اسے ٹھیک کر سکیں وہ دکان کی مالک منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں ایسا کوئی سامان نہیں ہے کیونکہ آپ جو جادو ایک بار کرتے ہو اسے دوبارہ نہیں پتلا جا سکتا وہی پر دکان سے نینسی بھی آتما کو بلانے کی کتاب کو خرید لیتی ہے اب یہ چاروں سمندر کی کنارے جاتی ہیں جہاں پر مینن کو بلانے کے لیے جادو کرنے والی تھی اب جب سب مل کر اکٹی ہو کر منتروں کو پڑتی ہیں تو ادھر ہی ایک دم بجھلی نینسی کے اوپر آ کر گرتی ہے صبح کو جب یہ اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ نینسی سمندر کے پانی پر چل رہی تھی یعنی کہ مینن کی آتما اس کی اندر آ چکی تھی وہاں پر بہت سے جانور بھی مر گئے تھی جو دیکھ کر سیرا کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ سیرا کسی کی جان نہیں لینا چاہتی تھی راستے میں نینسی جب گاڑی چلا رہی تھی تو وہ سبھی ٹریفک سگنلز کو اپنے داکت سے ختم کرتی ہے ان سب چیزوں سے سیرا بہت پریشان ہو چکی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ نینسی اپنے جادو سے کسی کا بھی غلط کرے یا پھر کسی کو بھی نقصان پہنچائے رات کو سیرا کے پاس کرس کا فون آتا ہے جو اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا سیرا اسے بہت سمجھاتی ہے پر وہ اس کے پیار میں اتنا پاگل ہو چکا تھا وہ سیرا کے ساتھ بتمیسی کرنے لگتا ہے سیرا اب جلدی سے نینسی اور اس کی دوست کے پاس جاتی ہے وہ جا کر انہیں یہ بتاتی ہے کہ کرس کی آنکھیں کالی پڑ چکی ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرس نہیں جیسے کوئی اور ہو یہ سن کر نینسی اب جلدی سے کرس کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک پارٹی میں تھا سب پارٹی میں دیکھ کر نینسی کو پریشان ہو گئی تھی کیونکہ سب اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ایک وچ ہے اب وہ کرس کو ایک کمرے میں لے آئی تھی اور سیرا کی شک لے کر اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتی ہے مگر تب ہی اُدھر سیرا بھی آ گئی تھی یہاں پر کرس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ نینسی واقعی ایک وچ ایک کالی جادو کرنی ہے وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو نا میں جانتا ہوں تم سیرا سے جلتی ہو یہ سن کر نینسی کو گسا گیا تھا وہ کرس کو کھڑکی سے دھکا دے دیتی ہے جس سے پچھارے کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی یہ سب دیکھ کر سیرا ان سب چیزوں کا قصوروار خود کو سمجھ رہی تھی وہ اس حادثے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اس کے ڈیڈ اسے سنبھالنے کے بھی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی اگلے دن وہ نینسی کی تصویر کو ریبن سے باندھ رہی تھی وہ ایک جادو کر رہی تھی تاکہ وہ نینسی کو کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے روک پائے رات کو سیرا دیکھتی ہے کہ نینسی اور اس کی دوستیں جوڑیل کے روپ میں اس پر حملہ کرنے آ رہی ہیں جب وہ نین سے جاگتی ہے تو یہ صرف اس کا ایک ڈراؤنہ سپنا تھا اب وہ اسی دکان کی مالک کے پاس چاہتی ہے جس کے پاس کالے جادو کے چیزیں تھی وہ اس عورت سے مدد چاہتی تھی وہ سیرا کی ساری باتیں سن کر اپنی دکان کی ایک خاص چکا پر اس کو لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری مام بھی ایک وچھتی ایک جادو گرنی ان کے ساتھ بھی ضرور کچھ گلت ہو آوگا جس سے ان کی موت ہو گئی وہ عورت بھی سیرا کو مینن کو بلانے کا کہتی ہے جب یہ دونوں مل کر جادو کرتی ہیں تو اچانک سے سور دھار دھماکہ ہوا تھا جس سے سیرا ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر اپنے گھر آ گئی تھی جب یہ اپنے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی ڈیڈ اور سوتیلی موم بھی اپنے پرانے شہر جا چکے تھے مگر جس پلین میں وہ جا رہے تھی اس کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں ایک بھی مسافر نہیں بچا تھا یہ سب سن کر سیرا بہت دکھی ہو گئی تھی اسے اب ہر طرح کیڑے نظر آنے لگے تھی سیرا کے گھر پر نینسی اور اس کی دوستیں بھی آ جاتی ہیں جو اسے مارنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں وہ اب اپنے لیے خطرہ لگ رہی تھی نینسی سیرا کی دونوں کلائیوں پر کٹ لگا دیتی ہے جس سے فون آنے لگا تھا یہ دیکھ سیرا جلدی سے کمرے میں جاتی ہے اب یہاں پر وہ مینن سے مدد مانگتی ہے تبھی نینسی کی دونوں دوستوں کے ساتھ غلط ہونا شروع ہو گیا تھا ایک کے تو بالی اتر جاتے ہیں اور دوسری کے نشان واپس آ گئے تھے وہ دونوں تو اپنی ایسی حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں ان دونوں کے بھاگ جانے کے بعد نینسی اکیلی سارا کے پاس آتی ہے تبھی نینسی کو بھی سیرا کی طرح ہر جگہ پر ساپ اور کیڑے نظر آنے لگے تھے یہاں پر نینسی جب سیرا پر حملہ کرتی ہے تو سیرا بھی جواب میں اس پر حملہ کرتی ہے اس لڑائی میں سیرا جیت گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ طاقتور تھی صبح کو نینسی کی دوست نے سیرا سے مافی مانگنے آئی تھی کیونکہ انہیں ابھی بھی شک تھا کہ سیرا کے پاس مینن کی طاقت ہے جب سیرا اپنی آنکھوں کے اشاروں سے درک کو گرا دیتی ہے تو انہیں اس پر یقین ہو گیا تھا ساتھی سیرا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ بھی بلکل ٹھیک ہے ان کے مرنے کی خبر بھی نینسی کا ایک جادو تھا کہانی کے آخر میں نینسی کو دکھایا جاتا ہے سیرا کو اپنی طاقت دے دی تھی اور نینسی اس کی دوستوں سے ان کی سبھی طاقتوں کو واپس لے لیا تھا کیونکہ وہ اپنی ان طاقتوں کا غلط استعمال کر رہی تھی ان میں صرف ایک سیرا ہی تھی جو کسی کے ساتھ کبھی غلط ہونے نہیں دینا چاہتی تھی یعنی کہ وہ ایک اچھی ویچ ایک اچھی جادو کرنی تھی اور اسی کے ساتھ یہ دکھرافٹ کی کہانی یہی پر ختم جاتی ہے